اسلام علیکم ویڈیو 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 ہے اس کے اندر ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے ریٹروفیٹ کو use کرتے ہوئے پوٹ ریکویسٹ کرتے ہیں پیچ ریکویسٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جو ریسٹ اپی آئی کے ریلیٹڈ جتنے بھی مارے پاس میتھر تھے کہ جتنے بھی سٹینڈر ہمارے پاس کسی بھی ڈیٹا بیس کے ساتھ کام ہوتے ہیں یا ریسٹ کے ساتھ کام ہوتے ہیں کریٹ ریٹ اپ ڈیٹ یا ڈیٹا کے لیے گیٹ ریکویسٹ کرنا پوسٹ ریکویسٹ کرنا پوٹ پیچ اور ڈیٹ ریکویسٹ کرنا یہ ساری مارے پاس کمپلیٹ ہو جائیں گی گیٹ پوسٹ یہ ہم نے تو آریٹی دیکھی ہوئی تھی پوٹ پیچ اور ڈیٹ کو ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے ڈیٹیل کے اندر تو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر میں آتا ہوں اپنے جیسن پلیس اور ڈر اپی آئی کی کسی ایک پوسٹ کے کومنٹس لے سکتے ہیں اس کو ہم کیوری پرامیٹر بھی کہتے ہیں یو ایرل پیرامیٹر بھی کہتے ہیں یو ایرل ان کوڈڈ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس یہ دونوں ہم نے دیکھتے ہیں پھر ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے کوئی ایک نیو پوسٹ کرییٹ کرتے ہیں ڈیٹا بیسٹ کے اوپر ریس ٹی پی کے اوپر تو یہ تو ہم نے گیٹ اور پوسٹ کا کام پچھلے دو ویڈیوز کے اندر ڈیٹیل میں دیکھا ہوئے اور اس وڈیو میں ہم دیکھیں گے جو ریمیننگ ہمارے پاس سائٹی ٹی وی میتھرز ہیں جو روٹس ہیں ریہ ریس ٹی پی کے روٹس ہیں پوٹ ہمارے پاس ہے اور پیچ اور ڈلیٹ ہے تیرے میں سے جو پوٹ اور پیچ ہے یہ ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں ڈیٹا بیس ڈیٹا کو اگزسٹنگ ڈیٹا کو آپڈیٹ کرنے کے لیے اور جو مارے پاس ڈلیٹ ہے یہ سیلپ اگزسٹنگ ڈیٹا کو ڈیٹ کرے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگین یہ مارے پاس جو ریسورس ہے یہ ریسورس وہ یہ جو مارے پاس گیٹ کے کیس کے اندر ہے سلیش پوسٹ سلیش ون اور یہاں پہ بھی پوٹ اور پیچ ڈلیٹ تیرے سلیش پوسٹ سلیش ون اس کا مطلب ہے پہلے نمبر پہ سٹینڈر ہے پوٹ پیچ اور ڈلیٹ تیرے سنپل کسی ایک ریکڈ کے اوپر کسی ریسورس پوسٹ کے اندر جو ریکڈ ہوتے ہیں کسی ایک ریکڈ کے اوپر آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں لائک آپ کوئی ایک پوسٹ اپڈیٹ کر سکتے ہیں ملٹیپل پوسٹ اپڈیٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف اور صرف ہماری اس ریسٹ ای پی آئی کی اوپر ہے سٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ جب بھی ہم اپنی اپنی طرف سے اپنے کلائنٹ کی طرف سے پوٹ ریکویسٹ پیش ریکویسٹ پوسٹ گیٹ تلیٹ کچھ بھی کرتے ہیں تو ہماری اس ریکویسٹ کے گینسٹ سرور سائیڈ کے اوپر یہ والا میتھڈ کال ہو رہا ہوتا ہے اب سرور کے اوپر اس میتھڈ کی کیا امپلیمنٹیشن ہے اٹس کمپلیٹلی اپ ٹو ڈیویلپر کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے لائک جس ڈیویلپر نے ریسٹ ای پی آئی ڈیویلپ کیا اگر اس نے ریسٹ ای پی آئی یہ فسیلیٹی رکھی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپلیگیشن جو بھی ریکویسٹ آئے گی وہ ایک ٹائم کی اوپر ملٹیپل ڈیٹا کو آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکیں گے ہمارے کیس کے اندر جو ہماری جیسان پلیسولڈر فی ایک ریسٹ ای پی آئی ہے جو ہمارے پر ہم یوز کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس سمپل اللاغ کرتی ہے کسی ایک پوسٹ کو آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں پوٹ کے تھرور پیچ کے تھرور کسی ہے کہ پوسٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اس لنک کو پیج کو نیو پیج کو پر اپن کر لیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس فیسیکلی وہ ڈیٹا جس کو ہم اپڈیٹ کریں گے یوزنگ پوٹ پیچ اور جس کو ہم ڈیلیٹ کریں گے یہاں پہ آئی ڈی آپ چینج بھی کر سکتے ہیں لائک پائیو آپ ایڈ کریں گے تو وہ ہمارے پاس آپ میں دیکھا آئی ڈی فائیو آگی ہے باقی یوزر آئی ڈی وہ ہی ہے اب پوٹ اور پیچ میں ایک سٹینڈڈ ڈیفرینس ہے وہ یہ ہے کہ پوٹ اگزسٹنگ ڈیٹا کو ریپلیس کر دیتا ہے یہ امپارٹن چیز ہے پوٹ کے اندر آپ جتنی بھی ویلیو سینڈ کریں گے وہ اگزسٹنگ پورے کا پورا ڈیٹا جو یہ ہے اس کو ریپلیس کر دے گا یا آورائیڈ کر دے گا لیکن جو پیچ ہوتا ہے اس میں ہم جتنا بھی ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں وہ والا ڈیٹا اگر اگزسٹ کر رہا ہوگا آر ای ڈی تو ریپلیس ہو جائے گا ادروائز باقی ڈیٹا چینج نہیں ہوگا فار ای ڈیمپل اگر آپ پوٹ کے اندر اگر آپ پوٹ ریکویسٹ کے اندر سینڈ کرتے ہیں صرف ٹائٹل تو اس پورے ابجکٹ کے اندر جو چار کیز ہیں یوزر آئی ڈی آئی ڈی ٹائٹل اور بارڈی یہ ساری ریموو ہو جائیں گے صرف ٹائٹل آئی ڈی جو ہے وہ رہ جائے گی لیکن اگر آپ یہاں پہ کرتے ہیں پیچ ریکویسٹ اور صرف ٹائٹل سینڈ کرتے ہیں تو جو مارے پاس یوزر آئی ڈی آئی ڈی اور بارڈی یہ افیکٹ نہیں ہوں گی اور سمپل ٹائٹل اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو آئی سو آپ کو سمجھا چکے ہوگی میں ابھی نیکسٹ پریکٹیکلی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور ڈیلیٹ تو سمپل ہم ریکویسٹ کریں گے کچھ بھی ریٹن نہیں کرے گا ڈیلیٹ ہاں میں اور پاس ڈیٹا کو کر دے گا اب رائٹ میں ہمارے پاس میں نے پیچھے بھی پوسٹ ریکویسٹ کیے اس کے اندر بھی لاسٹ بھی میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک فیک ریسٹ اپی آئی ہے یہ آلموس یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں 350 ملین ریکویسٹ پر منت سرب کرتی ہے تو یہ تو کسی طور کے اوپر بھی پاسیبل نہیں ہے کہ جو ساری جو ریکویسٹ ہیں ان کو ایکچول ڈیٹا بیس کے اندرے سروری کے اوپر انڈل کریں یہ فیک ہمارے پاس ریسپانس آتا ہے لیکن آپ اسی کورڈ کو اسی کنسپٹ کو ہنڈر پرسنٹ اسی ٹیکنیک کو کسی ریل ای پی آئی کے اوپر یوز کر سکتے اور میں ریکمنڈ کروں گا اب ہمارے کیس میں ہم کسی ایک ریسورس کو اپڈیٹ کریں گے اور کسی ایک ریسورس کو ڈیلیٹ کریں گے اور وہ ہمارے پاس بسیکلی پوسٹ کا ریسورس ہے تو اب جاتے ہیں انڈر سوڈیو کے اوپر ریکوڈ شروع کرتے ہیں لیکن اگین ان کی ایمپلیمنٹیشن آپ کی ریسٹ ای پی آئی کے مطابق ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے ہم بسیکلی کسی ایک آئی ڈی کے گینسٹ کسی پوسٹ کو ڈیلیٹ کریں گے اب اگر ہم کیا ہوگا اگر ہم کسی ایسی آئی ڈی کے گینسٹ پوسٹ کو اپڈیٹ یا ڈیلیٹ کریں جو اگزیسٹ نہیں کرتی تو رائٹ میں ہماری یہ والی جو اپی آئی ہے یہ ہمارے پاس 404 ریسورس ناٹ فاؤنڈ کا ہمیں ہمارے پاس ریسپانس کوڈ ملے گا یا ایرر ملے گا آپ کی ریسٹ ای پی آئی کس طریقے سے انڈر کرتی ہے اگر آپ کو ایسا ایسی آئی ڈی کے گینسٹ ڈیٹا کو اپڈیٹ کرتے ہیں جو اگزیسٹ نہیں کرتا تو کیا آپ اس اوبجیکٹ کو کریئٹ کرتے ہیں یا یوزر کو گیارت شکر ہاتے ہیں یہ آپ کی پرٹیکولر ریسٹ ای پی آئی کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے تو یہاں میں نے آپ کو بتا دیا ہماری ریسٹ ای پی آئی سمپل ایک پوسٹ کو ایک ٹائم کی اوپر ایک پوسٹ کو اپڈیٹ کرے گی اور ایک پوسٹ ڈیلیٹ کرے گی ہم کسی آئی ڈی کے گینسٹ کو اپڈیٹ ایٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اگزیسٹ نہیں کرتی تو مارے پاس ریسپانس کوڈ 404 ریسورس نارٹ پاؤنڈ کا مارے پاس جو ہے وہ ریسپانس کوڈ ملتا ہے یہاں پہ جاتے ہیں انڈرائی سوڈیو کے اوپر تو کوڈ سٹارٹ کرتے ہیں مارے پاس پچھلی ویڈیو والی پراجیکٹ ہے تو یہاں پہ میں جاؤں گا اپنی مائی بیپ سرویس کلاس کے اوپر جو میرے سوری انٹرفیس کے اوپر اور جس لیک بفار جس طریقے سے ہم نے گیٹ ریکویسٹ کے لیے یہاں پہ بجائے سکتے ہیں مارے پاس لسٹ آف آل پوسٹ ہے پھر مارے پاس ڈینیمک ڈیوری پیرامیٹر ہیں کیوری مائپ ہے پھر مارے پاس ڈیوری انکوڈڈ پیرامیٹر ہیں مارے پاس پوسٹ ریکویسٹ ہے فارم ڈیوری انکوڈڈ ہے تو یہ مارے پاس جب ہو گیا اس میں فیلڈ میں کوئی یوز کیا ہوا تو ہم نے بسیکلی میتھل ڈیکلاریشن کریئٹ کرنی ہے اپنے پوٹ پیچ اور ڈیوریٹ کے لیے تو سب سے پہلے تو گین میرے پاس یہاں پہ آئے گی انوٹیشن پوٹ کی پوٹ اور اس کو گین آپ نے دیکھا ہمارے پاس ہے لیٹروفیٹو ڈٹ ایٹری ٹی پی سے ہے تو اس کو بھی ہم نے ایک ریسورس دینا ہوتا ہے تو ریسورس تو ہمارے پاس وہ یہ پوسٹ سلیش آئی ڈی تو اب یہ جو آئی ڈی ہے یہاں ہارڈ کورڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ تو ہمارے پاس ڈائیمیک ہوگی جس لیکھ بھی فار جس طریقے سے ہم نے یہاں پر ٹائپ کیا ہوا ہے یہ آئی ڈی رن ٹائم کے اوپر ہم چینج بھی کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہاں پر کرلی بریسز کے اندر آئے گی آئی ڈی اور اس کے بعد میرے پاس جو ریٹرن ٹائپ ہوگی وہ اگین کار ٹائپ ہوگی اور میرے پاس ہوگا پوسٹ بیسیکلی ہوتا یہ ہے جس لیک پوسٹ ریکویسٹ جو ہم جب ہم نے کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ جون سا پوسٹ کا اوبجیکٹ ہم سرور کو سنڈ کرتے ہیں کہ یہ والا پوسٹ اوبجیکٹ کریئٹ کرو سرور وہ والا پوسٹ ریکویسٹ فیک ریکویسٹ کو کرتا ہے اگر وہ سکسیسفل ہوگی تو وہ یہ پوسٹ ریکویسٹ آپ کو واپس سنڈ کرے گا with the response code 200 یعنی کی اوکے response code سیم چیز ہمارے پاس یہاں پہ بھی ہوگی تو ریٹرن ٹائپ ہمارے پاس call of post ٹائپ ہوگی اور اس کو میں یہاں پہ کہہ دوں گا put اور اب یہاں پہ ہمارے پاس جو value آئے گی وہ ہمارے پاس ہوگی pass parameter کو ہم use کریں گے بات آئے گا ہمارے پاس کیونکہ ہم نے یہ بتانا ہے ریسٹ ای پی ای کو یہ جو ڈی ہے یہ رن ٹائم کی اوپر کس ڈی کے اس value کے ساتھ چینج ہوگی تو ہمارے پاس int کے اندر ڈی آ جائے گی اور next ہم نے basically send کرنی ہے ایک body کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ object ہوگا post ٹائپ کو میں کہہ دوں گا post اس کے ساتھ ہی جو میرے پاس post request کو create ہو چکی ہوئی ہے اسی انہی دو لائنز کو میں copy کروں گا اور یہاں پہ نیچے paste کر دوں گا اب پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ یہ post کے بجائے میرے پاس patch request ہوگی patch request ہوگی اور یہاں پہ بھی میرے پاس آئے گا patch post آج جائے گا میرے پاس باقی جو code ہے مارے پاس وہ same رہے گا تو یہاں پہ اب request actual request کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پوٹ ریکویسٹ کیا کرتی ہے پوٹ ریکویسٹ کسی existing کوئی بھی ریسورس ہے ہمارے case میں post جو ہم یہاں پہ send کریں گے اس جس id کے against ہم یہ post send کریں گے اس id کے against existing جتنا بھی پورے کا پورا post کا object ہوگا اس کو replace کر دے گی یا اس id کے against جتنا بھی data ہوگا وہ سارا replace ہو جائے گا اس object کے ساتھ جو ہم یہاں پہ send کریں گے یہ تو پوٹ ہے لیکن for example اگر ہم یہاں پہ send کرتے ہیں post object تو ہمارے پاس post object کے اندر کیا ہے user id ہے یہ post کی ڈی ہے تو چلے ہم send نہیں کریں گے سرور اندر کرے گا title ہے اور اس کا text ہے یا بارڈی ہے یہ سب کچھ جو ہم send کریں گے یہ والی values یہ ان values کے ساتھ replace ہو جائیں گے جو existing server کے اوپر ہیں میں نے آپ کو یہاں پہ بھی بتایا کہ اگر ہم put request کریں گے تو یہ والی values ساری کی ساری replace ہو جائیں گے لیکن اگر ہم کرتے ہیں یہاں پہ patch request تو patch request ہمارے پاس یہ کرتی ہے کہ اگر آپ اس post update کے اندر صرف ایک title send کرتے ہیں like ہمارے پاس یہاں پہ ایک title اگر آپ صرف title send کرتے ہیں تو یہ patch request یہ کرے گی کہ existing باقی title کے علاوہ جتنی بھی values ہیں وہ exist کر رہی ہیں نہیں کر رہی کتنی ان کو وہ نہیں چھڑے گی simple اگر title کی کے against کوئی value ہوگی تو وہ اس کو update کرے گی ہیں اس کا data جو ہے وہ update کرے گی باقی جو existing keys ہیں ان کو نہ replace کرے گی نہ remove کرے گی وہ وہاں پہ رہیں گی تو یہ ہمارے پاس difference ہے put or patch i think سا آپ کو سمجھا چکی ہوگی put کیا کرتا ہے پورے data کو replace کرے گا اور جو patch ہے وہ data کے اندر کسی specific keys کو جو ہم send کریں گے ان کو جو ہے وہ replace کرے گا تو ابھی پہلے put or patch کو دیکھ لیتے ہیں پھر میں delete کو explain کرتا ہوں تو join گا main activity کے اوپر اور just like before جس طریقے سے پہلے ہم نے دیکھا ہوا یہاں پہ اس method کو create post کو میں comment کروں گا اور یہاں پہ میں method create کروں گا update post کا اور code اپنا ہے ذرا میں refactor کر لیتا ہوں اور intention action سے یہ والا جو method آپ میں یہاں پہ create کر لوں گا یہ اس method کو collapse کرتا ہوں تو just like before جس طریقے سے ہم نے create post کے اندر دیکھا ہوا ہے get comments together کے اندر دیکھا ہوا ہے کہ اس کو میں یہاں پہ collapse کرتا ہوں گے پہلے نمبر پہ تو ہم نے چونکہ post کا object send کرنا ہے تو ہمیں ضرور ہے ایک post type کی object کی post equal new post اور یہاں پہ جو میرے پاس کنسٹرکٹر ہے میں نے جو create کیا ہوا ہے مارے پاس یہ جو کنسٹرکٹر ہے public جو ہم سے تین values لے رہے ہیں user id title اور text تو یہ ہم اس کو use کریں گے اب important چیز ہے کہ ہم جو یہ والی یہ والی جو ڈی ہے یہ ڈی ہم نہیں use کریں گے کیونکہ یہ ڈی پوسٹ کی ڈی ہے اور یہ ایک real API کی اوپر جو ہے یہ سرور اس کو manage کر رہا ہوگا نہ ہی ہم کبھی بھی ڈی سینڈ کرتے ہیں ہم موسٹلی یہ موسٹلی کیا یونیک ڈی ہوتی ہے یونیک نمبر ہوتا ہے اور auto incremented ہوتی ہے ہم ہوت سینڈ نہیں کرتے سرور کو تو اس لیے اگر ہم اپنے اس جیسر پلیس اور ڈر اپی ایک کو سینڈ کریں گے فیک ریسٹ اپی ایک ہو تو یہ سیمپل اس کو ignore کر دے گی ایک real rest API کے اوپر آپ یہ کبھی بھی سینڈ نہیں کرتے اس لیے ہم اس کو یہاں پر سینڈ نہیں کریں گے سیمپل user id title اور text سینڈ کریں گے ہم جو یہاں پر جاتا ہوں main activity کے اوپر اور یہاں پر میں values جو define کر دوں گا پہلے نمبر میں نے user id سینڈ کرنی ہے تو وہ میں کر دوں گا لائک 15 پھر میرے پاس آ جائے گا تائٹل تو تائٹل کے لیے میں use کر دوں گا تائٹل اور ٹیکسٹ کے لیے میں یہاں پر ٹائپ کر دوں گا نیو ٹیکسٹ اور ٹائٹل کے لیے بھی یہاں پر ٹائپ کر دوں گا نیو ٹائٹل اس کے ساتھ جو میرا پوسٹ کا method وہ complete ہو چکا اس کے بعد میں نے یہاں پہ create کرنا ہے جس لیک بھی فار جب ہم نے create کیا web post create کیا ہم call type کا object create کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم جو اپنے method ہوتے ہیں web server API کے ساتھ وہ call کرتے ہیں تو call type کا object ہوگا یہ return کرے گا ہمیں post جو ہماری class ہے اور اس کو میں یہاں پہ کہہ دوں گا again call post call کہہ دوں گا بلکہ اور اس کے ساتھ اب میں نے کیا کرنا ہے اہم web service جو ہم نے create کیا ڈارٹ اب ہمارے پاس method ہے put post کا جو بھی ہم نے create کیا تو چونکہ یہ ہمارے پاس interface ہے اور retrofit internally ہوتی اس کی implementation generate کرتی ہے تو یہ code تو پہلے بھی میں نے کافی دفعہ سپین کیا ہے اس کو دو values pass کرنی ہے پہلی نمبر پہ تو ہمارے پاس ہے id کس id کے against پوسٹ اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اعلی ڈی ہمارے پاس یہ ڈی ہے لائک میں نے اگر پوسٹ فائیو کے against اپڈیٹ کرنی ہے جو ہمارے پاس ہے پوسٹ اگزسٹ کر رہی ہے جس کی ڈی فائیو ہے تو وہ آپ کریں لائے اور گر آپ سکس پاس کریں گے تو جس پوسٹ کی ڈی سکس ہوگی اس کو آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ گین فائل کے اوپر جاتا ہوں تو میں اس پوسٹ کو اپڈیٹ کروں گا تو جو ڈی میں یہاں پہ پاس کروں گا وہ فائیو ہوگی اور جو پوسٹ کا اپڈیکٹ میں نے یہاں پہ create کیا وہ میں یہاں پہ پاس کر دوں گا اس کے بعد میں نے simply just like before جب ہم نے کیا ہے پوسٹ کال ڈارٹ ہمارے پاس ہوگا ان کیو نیو کال بیک کس کو ہم implement کر لیں گے تو میرے پاس آپ نے دیکھا on response اور on failure implement ہو چکے ہوئے ہیں اور on response کے اندر سیمپل میں جو میرے پاس نیچے method ہے شو پوسٹ کا یہ میں جو وہ کال کروں اور سیمپل جو پوسٹ کا اپڈیکٹ ہے وہ اس کو send کر دوں گا تو یہ اس کا response code وغیرہ سب کسی جو شو کروا دے گا تو میں یہاں پہ کال کروں گا شو پوسٹ کو اور جو یہ response ہے اس کے body کے اندر ہمیں جو result ملتے ہیں یہ سارا code پچھلی ویڈیو اس کے اندر میں نے explain کیا ہے آپ نے دیکھا response نے wrap کیا ہے post type کو تو میں یہاں پہ کال کرتا ہوں .body تو یہ ہمیں post return کرے گا تو وہ post ہماری اس method کے اوپر چلی جائے گی شو پوسٹ کے اندر تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ user id id اور title وغیرہ body شو کروائے گا اس سے پہلے ایک جو سیمپل میں نے یہاں پہ کرنی ہی ہے وہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ ایک کے اندر چیک کروں گا response.is successful اگر response successful ہوا تو اس case میں میں یہ والا code میں جب execute کروں گا اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے کال کرنا ہے ملاغ اور ڈارڈ اس کے ساتھ میں کال کروں گا set text کو اور میں کال کروں گا response.code کو response.code تو جو ایکسلٹ response code ہوگا like 404 ہے 200 ہے 201 ہے ہمارے case میں یہ 200 ہونا چاہیے جہاں 404 200 کا مطلب ہے کہ ہماری request successful تھی 404 کا مطلب ہے کہ جس id کے against ہم post کو update کریں وہ exist نہیں کرتی اس کے ساتھ جو ہمارا code ہے وہ complete ہو چکا وہ run failure کے اندر ہے gain جو ہم اگر ہماری request fail ہو جاتی ہے اس کا ہم انڈر کریں گے تو یہ next accepted view میں آپ کو بتاؤں گا لیکن جو response.code ہے جو ہم integer return کرے گا اور یہاں پہ پھر ہمیں جو ہے وہ اس کو ریپ کرنا پڑے گا string dot value off کے through اور یہاں پہ پھر اس کے اندر مجھے pass کرنا پڑے گا response.code یہاں پھر ایک ایک extra brace آئے گی تاکہ جو response.code تو make یا وہ integer return ہوگا تو یہاں پہ وہ string کے اندر convert ہو جائے گا تو یہاں پہ اپنی application کو run کرتے ہیں اور میں اس کو ایک physical device کو پر run کروں گا پہلے put request دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے کہ patch request کے کیس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ next video کے اندر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو actual JSON data send ہو رہا ہوتا ہے یہ تو ہم ایک model class یا pojo class کا object send کرتے ہیں internally ratified اس کو JSON کے اندر convert DC realize کر کے ہمارے پاس جو وہ send کرتی ہے server کے اوپر در نیکس وڈیو میں دیکھیں گے کس طریقے سے وہ actual جو JSON اس pojo class سے create ہوتا ہے جو JSON کیسے دیکھ سکتے ہیں تو حضرت آپ دے سکتے ہیں ہمارے پاس ہماری application run ہو رہی ہے اب اگر میں یہاں پہ جیسے click کروں گا run code کے اوپر آپ نے دیکھا ہمارے پاس ہمارا result آ چکا ہو گا اب کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس 200 یہ http ہمارے پاس response okay کا code ہے پھر ہمارے پاس نیچے user id 15 اب میں نے جو put request کی تھی وہ id post id 5 کے against کی تھی تو وہ اب یہاں پہ دے سکتے ہیں post جس کی id ہمارے پاس 5 ہے تو user id 1 تھی وہ ہم نے send کی تھی 15 یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں تو وہ update ہو چکی ہے 15 کے ساتھ post کی id تو 5 تھی نہ ہی ہم نے send کی اور وہ مارے پاس 5 return ہوئی ہے کیونکہ وہ تو server نے اس کو ignore کرنا ہوتا ہے ایون ہوگا ہم send بھی کریں next جو title اور body تھا وہ آپ دے سکتے ہیں title مارے پاس پہلے کچھ اور تھا ہم نے send کیا تھا new title وہ بھی update ہو چکا اور body بھی مارے پاس new text کے ساتھ update ہو چکی ہوئی ہے تو یہ تھا تا کہ ہم مارے پاس جو put request ہے وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے اب میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایکسرا ہو یہ کہ آپ کے لئے آپ کسی یہ key کے against value کو جو ہے وہ یہاں پہ null کر دیتے ہیں like اگر آپ جو text ہے اس کو یہاں پہ اس کی بجائے text کی بجائے null send کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا تو یہاں پہ اب میں دوبارہ اسی code کو run کرتا ہوں تو ہماری application gear run ہو رہی ہے تو اس دفعہ جو ہم text send کر رہے ہیں text کی جگہ یہاں جو مارے پاس یہاں پہ post کی بڑھ رہی ہے اس کی جگہ ہم نیل send کر رہی ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کیس میں کیا سینری ہوگا اگر میں کلک کرتا ہوں گین رن کوڈ کے اوپر تو آپ نے دیکھا ہمارے پاس again ہمارے جو result ہے وہ ریسپانس ہو میں شوہ رہا ہے 200 ریسپانس ہو کے user id 15 just like before ہمارے پاس آئی ڈی 5 ہمارے پاس پوسٹ کی آ رہی ہے title بھی آ رہی ہے اور جو body ہمارے پاس ہے وہ null آ رہی ہے اب یہ ہمارے پاس ایک important چیز ہے important ہمارے پاس جو وہ چیزیں جو میں آپ کو explain کروں گا لیکن اس کو explain کرنے سے پہلے میں یہاں پہ جو ہے وہ patch request کو کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ clear لی دیکھ سکتے اس کے بعد میں explain کرتا ہوں کہ retrofit کے ساتھ null values کو کیسے ہم انٹر کرتے ہیں اب patch request میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے کام کرے گی اگر آپ یہاں پہ null کی بجائے normal کوئی بھی text send کریں گے تو patch request اور post request دونوں سیم کام کریں گی لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا patch request existing جتنا بھی data ہوتا اس کو replace نہیں کرتی بلکہ وہ والی کیس جن کیس کے against data کو send کر رہے ہیں like user id کے against data send کر رہے ہیں title کے against data send کر رہے ہیں صرف ان کیس کو update کرتی ہے باقی جو data ہوتا اس کو change نہیں کرتی تو وہ ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ again application run اور یہ again click کروں گا run code کے اوپر تو آپ نے دیکھا ہمارے پاس response آ چکا گیا just like before ہمارے پاس put request کی طرح patch request ہوئی ہے لیکن ہمارے پاس جو response code 200 آ گیا user id مارے پاس 15 آ رہی ہے اب post کی id zero آ رہی ہے یہ ایک special case ہے یہ بھی میں بھی explain کروں گا اس کو ignore کریں کیونکہ یہ تو ہم send ہی نہیں کر رہے جو important چیز ہے title ہم نے send کیا تھا title ہمارے پاس یہاں پہ update ہو چکا ہوئی ہے لیکن body ہم نے کیا send کی تھی null یہ important چیز ہے body ہم نے null send کی تھی اور server کی اوپر جو body کے against data تھا وہ مارے پاس یہ same boy data آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس patch request i think so آپ کو سمجھا چکی ہوگی صرف ایک چیز important ہے اگر آپ یہاں پہ غور کریں وہ یہ ہے کہ آپ سوچیں گے یہاں پہ ہم نے null send کیا ہے یہ text کے against یا body کے against تو server کے اوپر null send کیوں نہیں ہوا تو یہ اس لیے ہے کہ جو مارے پاس retrofit ہے retrofit API ہے یہ مارے پاس automatically by default null values کو ignore کر دیتی ہے کیا again آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ null values جو اس کو serialize نہیں کرتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے text کے against null send کی ہے تو یہ والا جو post class کا object ہمارے پاس create ہو ہے اس میں جو میرے پاس text ہے جو بیسیکلی جیسان کی case پہ اوپر جو server کے اوپر اس کو ہم body کہہ رہے ہیں تو اس کی value null ہے تو by default retrofit اگر کسی بھی جو مارے پاس data ہوتا ہے فیلڈ ہے اس کی value اگر null ہوگی تو اس null value کو وہ ignore کر دے گی اور جو data وہ server کی اوپر send کرے گی یعنی کہ اس جاوا جوا کلاس کی مارے پاس model class ہے جوا کلاس کا object ہے اس کو جب وہ جیسان کے اندر convert کرے گی تو ہر وہ فیلڈ جس کی value null ہوگی اس کو ignore کر دے گی اور جو مارے پاس جیسان create ہوگا اس object سے یعنی اس class سے اس کے اندر وہ والی فیلڈ include ہی نہیں ہوگی جس کی value null ہوگی تو ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہوا ہے ہم نے text کی value null send کی ہے تو جو اس post object کی اگینسٹ retrofit نے جیسان object create کیا اس کے اندر جو مارے پاس text ہے وہ exist ہی نہیں کر رہا یہ important چیز ہے یہ next ہم ایک ویڈیو میں دیکھیں گے بھی detail میں کہ یہ ہمارے پاس actual جیسان کونس ہے یہ next میں آپ کو next ایک ویڈیو میں بتاؤں گا تو وہ مزید آپ کو clear ہو جائے گا لیکن یہاں پہ کیا ہور ہے کہ by default again آپ کو بتا رہا ہم by default کوئی بھی ایسی فیلڈ جس کی value ہمارے پاس null ہوتی ہے retrofit اس کو automatically ignore کر دیتی ہے اور جو جیس جاوا کے model class کے object سے وہ جیسان create کرتی ہے اس کے اندر ہر وہ field جس کی value null ہوتی ہے وہ اس کو add ہی نہیں کرتی include ہی نہیں کرتی تو یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ text ہمارے پاس جو ہے اس کی value null تھی اس کا مثلا ہے کہ text ہمارے پاس یہاں پہ send ہی نہیں ہوا سرور کی اوپر تو چونکہ ہم نے simple patch request کی ہے put request نہیں کی تو patch نہیں existing سارے object کو replace نہیں کیا ہم نے کیا send کیا user id اور title send کیا تھا user id آپ نے دیکھا 15 update ہوئی تھی title بھی ہمارے پاس update ہوا تھا id ہم نے send نہیں کی وہ ہمارے پاس automatically file دیا اگر ہم send بھی کریں گے تو ہمارے پاس یہ ignore کر دی جائے گی ہمارے rest api اور جو body ہے وہ ہم نے send نہیں کی تو جو existing body تھی وہ ہمیں ہمارے پاس server نے ہمیں return کیا ہے تو یہ ہمارے پاس put or patch request ہے اب ایک چیز again آپ نے note کی اوہ important وہ یہ ہے کہ جب ہم نے put request کی تھی تو جو ہمیں object return ہوا تھا اس میں جو id تھی user id نہیں important چیز ہے جو post کی id تھی یہ والی وہ actual جو ہمارے پاس یہاں پہ 5 ہے وہ return ہوئی تھی لیکن جب ہم نے patch request کی ہے تو ہمیں zero return ہوئا ہے تو یہ ہمارے پاس ہماری fake rest api behavior اس طریقے سے ہے کہ وہ ہمارے پاس patch request کے against ہمارے پاس جو id ہے وہ ہمیں send نہیں کرتی اور جو ہمارے پاس put request ہے اس کے against id 5 ہمیں return کرتی ہے actual ڈی اور اس ڈی کے related جو ہمارے پاس یہاں پہ ڈی ہے اس کے related بھی ایک importance یہ ہے میں نے last ویڈی میں آپ کو بتائی تھی یہ again آپ کو بتا رہا ہوں اس کو بھی next میں retail میں explain کروں گا جب میں آپ کو بتاؤں گا next ویڈیو میں very next ویڈیو کے اندر کے null value اس کو کیسے ہم نہیں handle کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم retrofit کے اندر by default کسی بھی integer کی value define نہیں کرتے تو چونکہ ہمارے پاس integer جو primitive type اور یہ مارے پاس null نہیں ہو سکتا تو retrofit اس کو automatically zero set کر دیتی ہے again میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ یہاں پہ title کی value میں نے تو یہاں پہ set کی ہوئی ہے null اگر آپ اس کی value set نہیں کریں گے تو retrofit یہ مارے پاس جو string ہے یہ null ہو سکتی ہے تو یہ اس کو null set کر دے گی لیکن چونکہ retrofit کو پتا ہے کہ جو مارے پاس primitive int ہے primitive int کو تو null نہیں کیا جا سکتا تو وہ کیا کرتی ہے اگر آپ یہاں پہ اس id کو یا user id کو آپ define نہیں کریں گے اس کی value set نہیں کریں گے تو وہ اس کو zero set کر دے گی جو server کے اوپر data send ہوگا وہ zero send ہوگا یہ بھی جو next video میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہاں پہ جب میں نے put request کی ہے اور patch request کی ہے دونوں cases کے اندر جو server کے اوپر id send کی گئی ہے وہ zero send کی گئی ہے لیکن put request کی case کے اندر actual id تھی وہ ignore کر دی گئی ہے patch request کی case کے اندر ignore نہیں کی گئی وہ مارے پاس zero return ہوگی ہے لیکن اس کے اوپر separate video کے اندر explain میں کروں گا next video میں for detail میں ایک چیز یہاں پہ last میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسے پہلے کمیٹ delete request کو explain کروں وہ یہ ہے کہ آپ میں بھی سوچ رہے ہوں گے put request کے اندر آپ کو sense بنتی ہے کہ آپ actual object کو send کریں لیکن sometimes یہ ہو سکتا ہے کہ آپ patch request کے اندر null value کو send کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس retrofit null value کو ignore کر رہی ہے لیکن sometimes آپ actual null value server کو send کرنا چاہتے ہیں کسی ہے key کے against like title یا text کے against تو اس case میں آپ کیا کریں گے اس case میں آپ null value کو آپ کو serialize کروانا پڑے گا retrofit کے اندر جو ہمارے پاس یہاں پہ retrofit ہم نے create کی ہوئی ہے تو اس کے لیے retrofit کا تھوڑا سا behavior change کرنا پڑتا ہے اس کے لیے جو جو ہمارے پاس gson converter factory internal use کر رہی ہے ہمارے پاس retrofit تو وہ automatically null values کو ignore کرتی ہے primitive values کو ignore کرتی ہے جتنا بھی میں نے آپ کو explain کیا ہے کہ null integer values اگر آپ set نہیں کرتے تو وہ automatically internally zero set ہو جاتی ہیں یا اگر آپ کسی بھی key کے against نہیں کسی بھی field کی values null set کرتے ہیں تو اس کو internally ignore کر دیا جاتا ہے تو یہ retrofit سے مراز retrofit internally gson converter factory کو use کرتی ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ use کیا ہوتا ہے یہ gson converter factory actually وی ہمارے پاس یہ کام کر رہی ہے gson converter factory retrofit کے اندر آ رہی ہے یہاں پہ تو یہ ہمارے پاس ہو گیا اب last ہمارے پاس تھی دیا ہے کہ ہم نے delete request کرنی ہے تو put request بھی ہمارے پاس ہوگی patch request بھی ہمارے پاس ہوگی دونوں cases کے اندر میں نے آپ کو بتایا اب اگر patch request کے case کے اوپر آپ یہاں بھی کوئی text send کریں گے تو یہ 100% same بھی یہ بھی کرے گی اس طریقے سے ہمارے پاس put request ہے لیکن میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ patch request اور put request میں ایک standard ہمارے پاس difference ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم نے اگر یہی code ہم میں نے run کیا تھا جب put request کے لیے تو جو ہمارے پاس یہاں پہ text تھا وہ ہمیں null return ہوا تھا کیونکہ جب server کے اوپر text تھا وہ یہ ہی نہیں ہے server کے اوپر دو values گئی ہیں user id اور ہمارے پاس title تو server نے صرف دو values یہ save کی ہیں یہ text جو ہمیں null return ہوا یہ server کی طرف سے null نہیں آیا سرور کی طرف سے بلکہ text ہمیں return ہوا ہی نہیں یہ نیکس وڈیو میں جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے کس طریقے سے آپ login interceptors کے طرح دیکھ سکتے ہیں json جو send کیا جا رہا ہے receive کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے جو actual json send کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ send ہی نہیں کیے گی basically text کے against value patch request کے لیے میں نے آپ کو explain کر دیا ہے تو جاتی ہیں gain my web service کے اوپر last ہمارے پاس delete request وہ کر سکتے ہیں اب important چیز ہے کہ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں sometimes اگر آپ یہاں پہ serialize کریں گے null values جو میں next video میں آپ کو explain کروں گا تو اگر ہم serialize کر دیتے ہیں retrofit کو یا gson converter factory کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اگر کسی بھی field کی value null ہے like ہمارے پاس یہاں پہ text value null ہے تو آپ یہ null server کے اوپر send کرو تو اب یہ کیا ہوگا کہ جتنی بھی null values ہوں گی وہ ساری send کی جائیں گے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ محسوس values کو send کرنا چاہتے ہیں null کے case کے لیے تو آپ کے پاس دو طریقے ہیں یا تو آپ یہاں پہ جس طریقے سے ہم نے یہاں پہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ form url encoded کو use کر سکتے ہیں like this آپ field map کو بھی use کر سکتے ہیں اور field کو بھی use کر سکتے ہیں یا یہاں پھر آپ separate ایک post type کا یا کوئی اور model class separate create کر سکتے ہیں جس میں صرف وہ والی values ہو جو آپ null send کرنا چاہتے ہیں تو it's completely up to you next ہمارے پاس ہوگی پھر delete request یہاں پہ آجائے گا delete again annotation آئے گی delete بھی کس چیز کے لیے آئے گی جو ہمارے پاس resource ہوگا وہ سیم ہی ہوگا ڈی اور یہاں پہ بھی again ہمیں call type return ہوگی لیکن اس دفعہ جو call lab کا object جو contain کر رہا ہوگا یا wrap کر رہا ہوگا وہ ہمارے پاس وائیڈ کچھ بھی ہمیں return نہیں کرے گا اس کا میں کہہ دوں گا delete post delete post کہہ دوں گا again میرے پاس آجائے گا path ڈی یہاں پہ آجائے گا int id اس کے لیے کوٹ کمپلیٹ ہوگیا اب میں نے یہاں پہ جو call کے اندر وائیڈ یہاں پہ ایڈ کیا ہوا ہے یہ اس لیے کہ جو مارے پاس ماری json place order fake rest api ہے جو delete کے case کے اندر ہمارے پاس جو body return کرتی ہے وہ وائیڈ ہوتی ہے تو یہاں پہ مارے پاس body ہوتی ہے body simple ہمیں response code تو ملے گا 200 successful لیکن ہمارے پاس جو body ہمیں ملے گی وہ empty ملے گی اب میں بھی آپ کی کوئی اپنی rest api ہے جو rest api آپ use کر رہے ہیں وہ جہاں پہ number of roles جو delete کی گئی ہیں وہ return کر رہی ہو جہاں جو object یہاں جو resource delete کیا گیا وہ return کر رہی ہو لیکن ہماری fake rest api کچھ بھی return نہیں کرتی ہے empty body return کرتی ہے تو یہ مارے پاس ہو گیا آپ جائیں گے main activity کے اوپر اور یہاں پہ ایک new method میں create کر دوں گا ہم اس کو کہہ دوں گا delete post اور یہ جو method اس کو میں یہاں پہ کمنٹ کر دیتا ہوں اور اس کو intention action سے method کو create کر لوں گا main activity کے اندر ہی تو اس دفعہ میں نے simple یہاں پہ کیا کرنا ہے جو میرے پاس mweb service ہے اس کے ساتھ میں call کروں گا delete post اور delete post کے ساتھ میں نے اس کو کوئی بھی جو post کی idea وہ pass کرنی ہے تو میں like 5 pass کر دوں گا اب یہ again call type کے ایک object return کرے گی تو local variable یہاں پہ اس کو میں کہہ دوں گا simple call وہ میں return ہوگی تو ہمیں again use کروں گا call dot inqu new callback تو on response بھی آگیا اور on failure بھی آگیا اس دفعہ میں simple use کروں گا mlog dot مارے پاس ہوگا set text تو again use کروں گا string dot value of response dot code اور اس کو again میں یہاں پہ جب وہ wrap کرنا ہے if log کے اندر if response dot is successful تو اس case کے اندر یہ میری جو line تو اب میرے پاس جہاں پہ جو again body return کر ہوگی ماری rest api کی طرف سے وہ completely empty ہوگی اگر آپ دیکھنا بھی چاہیں تو آپ یہاں پہ نیچے اس کو log at کے اوپر response dot body کے لیکن وہ وائلڈ ہوگی کچھ بھی ریٹرن نہیں ہوگا تو میں یہاں پہ again اپنی application کو run کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو last ویڈیو کی request ہاں وہ ہمارے پاس complete ہو جائے گی تو کیا جو ہماری application رن ہو رہا رہا ہے بگر میں جیسے کلی کرتا ہوں رن code کے اوپر تم نے دیکھا ہمیں simple 200 ڈیٹرن ہوئے 200 کا مطلب ہے کہ operation successful ہو گیا ہمارا اور جو ہمارے پاس post یہاں پہ ہم نے id5 کے again possible delete ہو چکی ہوئی ہے اب یہ چکی ہے again میں نے آپ کو بتایا کہ یہ server یہ جو والا جو ہماری rest api ہے یہ server fake ہمارے پاس جو ہے وہ operation کر رہا ہے اگر یہ لے کرے گا تو پھر تو ہمارے پاس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تقریباً 350 million request per month serve کرتا ہے تو it's impossible کہ وہ server actually اتنا data create کرے delete کرے کچھ بھی تو وہ ہمارے پاس response fake کرتا ہے لیکن 200 code کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس delete successfully complete ہو چکی ہو گیا تو guys اس کے ساتھ ہی جو ہمارے پاس rest api کے related جو retrofit کے طرح کام تھا وہ complete ہو چکا simple ایک چیز ہمارے پاس رہ گیا ہے multi part body وہ میں نے یہاں پہ explain نہیں کی وہ ہم use کرتے ہیں جب ہم rest api کے طرح کسی بھی rest api کے اوپر کو اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایک ویڈیو کے اندر explain کروں گا لیکن جو ہمارے پاس main کام تھا get جو ہمارے پاس get request تھی ہمارے پاس اس کے بعد post request تھی پھر ہمارے پاس put request تھی patch request to delete کو complete ہو چکی ہوئی ہے تو یہاں پہ اگر میں تھوڑا تھا آپ کو revise کر رہا ہوں تو اس ویڈے میں ہم نے کرنا تھا put patch to delete put اور patch یہ تو ہمارے پاس use ہوتے ہیں data کو update کرنے کے لئے delete ہمارے پاس use ہوتا ہے data کو delete کرنے کے لئے تو patch میں یہ difference ہے کہ put کو ہم جونسہ data send کرتے ہیں وہ جس id کے against data send کرتے ہیں اس id کے against جو بھی data ہوتا ہے وہ سارے کا سارا replace کر دیا جاتا ہے new data کے ساتھ لیکن patch request یہ کرتا ہے کہ اس کو جونسہ data ہم send کرتے ہیں اس data کے اندر جونسی keys ہوتی ہیں جس id کے against data send کیا جاتا ہے اس id کے against صرف ان keys کو update کیا جاتا ہے لائک اگر ہم یہاں پہ put request کے اندر ایک post send کرتے ہیں اور اس کے اندر صرف ہم title send کرتے ہیں تو جو resulting ہمارے پاس ہے اس id کے against like id 5 کے against جو post ہم نے send کیا ہے یہاں پہ تو اس id 5 کے against جو post ہے یہاں پہ user id title اور body یہ سب کچھ remove ہو جائے گا صرف title رہ جائے گا کیونکہ ہم نے post یہ object ہم نے یہاں پہ send کیا اس میں صرف title ہے لیکن اگر ہم یہی object صرف patch کے اندر send کرتے ہیں patch request کے اندر تو جو user id ہے id اور body ہے یہ ہمارے پاس disturb نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے patch request کے اندر جو post object send کیا اس کے اندر صرف title ہے تو صرف جو title ہے وہ مارے پاس update ہوگا باقی چیزیں مارے پاس افیکٹ نہیں ہوں گی یہ put or patch کا difference ہے اور میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ آپ form url encoded use کر سکتے ہیں دونوں کے اسیس کے اندر field بھی use کر سکتے ہیں field میں آپ بھی use کر سکتے ہیں ایک چیز مارے پاس رہ کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ جو null values ہم نے یہاں پہ اوپر نیچے سے یہ update post کے اندر set کی ہیں اگر آپ یہ actual server کو send کرنا چاہتے ہیں وہ کس طریقے سے آپ send کر سکتے ہیں اور جو ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس id zero send کی جارہی ہے ہمارے پاس zero set کی جارہی ہے یہ آپ کس طریقے سے اندر کر سکتے ہیں یہ میں نیکس وڈیو میں آپ ان کو explain کروں گا اور نیکس وڈیو میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طریقے سے جو actual json کا object اس post object against json converter factory serialize یا ڈیسی ریلائز کرتی ہے سرور کے اوپر send کرتی ہے json اور سرور سے receive کرتی ہے اس کو اپنی application کے اندر کیسے کیسے use کر سکتے ہیں تو i think سو ساری چیزیں کیا آپ کو سمجھ آئے چکے کیونکہ کسی بھی چیز میں کسی بھی طرح کوئی بھی confusion کوئی بھی question وڈیو اگر helpful لگی ہو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بولئے گا اگر آپ نے چینل کی اوپر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائی اتاو کہ آپ کسی بھی میری latest and ride کے ویڈیو کمس نہ کر سکیں اگر سے جو کہا زندہ upcoming ویڈیو stay care اللہ حافظ